جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کورونا آج ایک ہارٹ ایشو بن چکا ہے اور ہر کوئی کورونا کے بارے میں بھی بات کر رہا ہے لیکن ہم میں اب بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس کے بارے میں مکمل معلومات نہیں رکھتے اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ کورونا ہے کیا اور یہ کیسے ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتا ہے تو آئیں سب سے پہلے کورونا کے بارے میں جان لیتے ہیں کورونا وائرس ایک ایسا وائرس ہے جو سانس کی نالی پر حملہ آور ہوتا ہے جس میں ناک بہنہ، کھانسی، گلے میں سوزش، شدید بخار، سانس میں تکلیف جیسے علامات ظاہر ہوتی ہیں لیکن انفیکشن کے صورت میں شدید پیچیدگیاں بھی جنم لے سکتی ہیں جیسے نیمونیا، سیویر ایکیوٹ ریسپائریٹری سنڈروم اور گردوں کا فیل ہو جانا جو کہ موت کا باعث بھی ہو سکتا ہے چونکہ کرونا وائرس چھینکنے اور دوسری رتوبتوں سے ایک انسان سے دوسرے میں منتقل ہوتا ہے اس لئے ہمیں حفظان زہد کے تمام اصولوں کو اپنانے کی ضرورت ہے جیسے مو اور ہاتھوں کا بار بار دھونا، چھینکنے اور کھانسنے کی صورت میں مو کو ڈھاپنا اور ایک دوسرے سے مسافہ کرنے میں احتیاط کرنا اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے تو یہ وائرس یہاں پر بھی شدت احتیاط کر سکتا ہے جیسے چائنہ اور رٹلی اور دوسرے ممالک میں چین اور رٹلی کی صورتحال ہم سب کے سامنے ہیں اور اب یہ پاکستان میں بینٹر ہو چکا ہے لیکن ہمارے ہاں صورتحال بلکل مختلف ہیں جہاں چین اور رٹلی جیسے ملکوں نے صرف چند دن کے اندر ہی کرونا متاثرین کے لئے ہسپتال بنا دیئے لیکن ہماری معافیہ نے مل کر ماسک اور سینٹائزر جو اس وقت ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے مارکٹ سے ناصف شورٹ کر دیا ہیں بلکہ اپنے گداموں میں سٹاک کر لیا ہیں جو کہ اس وقت کی سب سے اہم اور اشد ضرورت ہے لیکن اس کے لئے آپ کو گھبرانے اور پریشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت آسان اور بہت جلدی بن جانے والا ہوم میٹ سینٹائزر جو کہ ناصف سستہ ہے بلکہ بہت افیکٹیو بھی ہے اور یہ WHO کے ہیلتھ سٹینڈرڈ کے این مطابق ہے سو لیٹس گٹ سٹارٹیڈ تو اس کے لئے ہمیں چاہیے میتھائیلیٹیڈ سپیریٹ ڈیٹول گلیسرین آلویرہ جل وائٹمین این کیاپسولز اور روز وارٹر یہ وہی سپیریٹ ہے جو بچپن سے ہم لوگ یوز کر رہے ہیں جسے ہم لوگ میڈیکل سپیریٹ بھی کہتے ہیں زخم لگ جانے کی صورت میں بھی ہم یہی سپیریٹ یوز کرتے ہیں دو پارٹ ہم یہ سپیریٹ لیں گے اسے ایسے گلاس میں ڈال لیتے ہیں ایک حصہ ہم ڈیٹول ڈیوز کریں گے یہ بھی ہم اس میں ڈال لیتے ہیں گلیٹ اور ڈیٹول انٹی سپٹک اور انٹی بیکٹیریل ہیں یہ دونے اس میں ڈالنے کے بعد ہم مکس کر لیتے ہیں اب اس میں ہم ایٹ کریں گے آلویرہ جل 1 ٹیبل سپون ہم اس میں آلویرہ جل ایٹ کر رہے ہیں اسے ڈالنے کے بعد اچھی طرح مکس کر لیں گے آلویرہ جل بھی انٹی سپٹک ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے ہاتھوں کو سوفٹ اور مایسٹرائز بھی رکھتی ہے اس میں جو سپیریٹ اور ڈیٹول ڈیوز ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اس کی سمیل بہت سٹنکی سی ہو جاتی ہے اور وہ ہماری ناکھ میں چلی جاتی ہے اس کی سمیل کو دور کرنے کے لئے ہم اس میں ایٹ کریں گے روز وارٹر وہ بھی ایٹ کر دیتے ہیں روز وارٹر کے وجہ سے اس میں جو سمیل ہے وہ نہیں رہے گی اور ایک اچھی سی خوشبو اس میں آ جائے گی اس کے لئے آپ کوئی بھی پر فیوم یا سینٹ وغیرہ یا اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی بھی خوشبو جیسے ونیلا ایسنس وغیرہ ہوئے آپ یوز کر سکتے ہیں ہمارا سینٹ آئیزر تیار ہو گیا ہے بس اس کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے تھی وہ تمام چیزیں ہم نے اس میں ایٹ کر دی ہیں لیکن اس میں میں ایک اور چیز ایٹ کر رہی ہوں جو ہے گلیسرین ویسے تو گلیسرین کے ہمیں کوئی خاص ضرورت نہیں ہے لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ بار بار دھونے کی وجہ سے ہمارے ہاتھ ڈرائے ہو جاتے ہیں تو ہمیں اپنے ہاتھوں کو ماشتر آئیز بھی رکھنا ہے اس کے لئے ہم گلیسرین ایٹ کر رہے ہیں ون ٹیبل سپون میں اس میں گلیسرین ایٹ کر رہی ہوں گلیسرین اس لئے بھی ہم نے ایٹ کیا ہے تاکہ اس سے ہمارا سینٹ آئیزر تھیک ہو جائے آخری چیز جو میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں وہ ہے وائٹامین ایک کیپسول اسے میں نے پنچ کر لیا اور اب اس کی ساری جیل میں اس میں ڈال رہی ہوں میں اس میں دو کیپسول ڈال رہی ہوں آپ اپنی کانٹیٹی کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں یہ ہم نے زیادہ بنایا ہے تو اس میں میں دو یوز کر رہی ہوں ویسے ایک بھی کافی رہے گا وائٹامین ای ہماری سکن کے لئے بہت افیکٹیو ہے اس سے ہماری سکن جمس فری بھی رہے گی اور سہگی ہونے سے بھی بچے گی تو یہ سینٹ آئیزر تیار ہو گیا ہے آپ اسے کسی بھی موٹل میں ڈال لیں اور خود بھی استعمال کریں اور اپنے بچوں کو بھی استعمال کرائیں لیکن یہ لگانے کے بات آپ ایک احتیاط کریں گے کہ آپ چولے کے پاس نہیں جائیں ورنہ یہ بہت تیزی سے آگ پکڑ سکتا ہے اور شدید نقصان کا باعث بن سکتا ہے اگر آپ اپنی اور اپنے پیاروں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو یہ سینٹ آئیزر ضرور استعمال کریں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی